اسلام علیکم جی دوستو کیا حال چال ہیں امیدہ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ زبردست ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت مزے کی بنانا بنا رہا ہوں جس کے نا یوٹیوب کریٹر سٹوڈیو پہ ہے کہ اگر آپ کریٹر سٹوڈیو یوز کرتے ہیں یوٹیوب کا تو اپنے موبائل پہ ہی آپ اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں ان کا ٹائٹل چینج کر سکتے ہیں ٹائگز لگا سکتے ہیں ڈسکرپشن چینج کر سکتے ہیں اٹھ سکتا اٹھ سکتا جو کچھ بھی آپ نے کرنا پرائیوٹ کرنا اس کو آن لسٹ کرنا یا پبلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ویڈیوز اپلوڈ بھی یہیں پہ کر سکتے ہیں سیٹنگ یہیں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا چینل مونیٹائزڈ ہے تو آپ اس پہ کیا ہے یہیں پہ ایڈز کی جو سیٹنگ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی میں کر سکتے ہیں کوئی دیر نہیں لگتی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز یہ دیکھیں یوٹیوب سٹوڈیو ہم لکھیں گے تو یہ ایپ آگی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کا مشینری کا نشان بنا ہوتا ہے یوٹیوب کے آگے آپ لوگ دیکھنا ہے یہ والی اپلیکیشن ہے آپ اس کو انسٹال کریں گے ٹھیک ہے میرے پاس انسٹالڈ ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح سے کھل گیا آپ نے پہلے سائن ان کرنا ہے اس اکاؤنٹ سے اس ایمیل اڈریس سے جہاں پہ جس پہ آپ کا چینل بنا ہوا ہے اور جو مونیٹائز ہے جس کو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اگر مونیٹائز نہیں بھی ہے تو اگر آپ اس کو سیٹنگ گیر اس کی کرنا چاہتے ہیں یہاں یہ میری اوپر آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ کرنے میں تصویر کے ساتھ پانچ لکھا ہوا ہے یہ آپشن ہے کمنٹس کا یہاں پہ آپ کمنٹس چھوڑ رہتے ہیں جو آپ کو کمنٹس آتے ہیں ٹھیک ہے یہی سے آپ ان کو ریپلائی کر سکتے ہیں ان کو لائک کر سکتے ہیں اور ان کا ریپلائی دے سکتے ہیں کمنٹس کا ایک چیز تو یہ ہے کہ کمنٹس والی دوسری چیز ہے فرس پہ آپ کے ڈیش بورڈ کھلا ہوا ہے یہ دیکھیں ڈیش بورڈ ویڈیوز پلی لیسٹ کمنٹس انیلیٹکس ہر چیز یہیں پہ موجود ہے آپ انیلیٹکس جو ہے چیک کرنا چاہیں یہاں چیک کر سکتے ہیں ریال ٹائم ویوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے فورٹی ایٹ آرز کا اسٹیمیٹر جو ویوز بتا رہا ہوتا ہے اس کے بعد نیچے واش ٹائم آ رہا ہے ویوز ایوری ویو دوریشن اسٹیمیٹر ریبنیو سبسکرائبرز واش ٹائم فرم سبسکرائبرز ایٹس اکٹر ایٹس اکٹر ہر چیز جو ہے یہاں پہ وہ آپ کا دے رہا ہے یہ ریبنیو یہ ڈسکوری اس انیلیٹکس وہاں پہ کھلتے ہیں یہ وہی سیم چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کمنٹس کا سیکشن ہے یہاں پہ آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ سارے آ رہے ہوتے ہیں جو آپ نے ریپلائے کیا نہیں کیا جو بھی پرنڈنگ پڑے ہیں یہاں وہ سارے آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پلیلیسٹ کا آپ یہاں آپ کی جو پلیلیسٹ ہیں ان کی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ویڈیوز پہ آ جاتے ہیں جو مین چیز ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مونیٹائزیشن آپ کیسے جو ہے اس کو کر سکتے ہیں اپنا آن کیسے کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لیے ٹھیک ہے بہت سمپل سا طریقہ کر رہا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے اور یہاں کرنا گیا آپ نے پہلے تو بات یہ آپ کو جو ڈالر سائن سار نظر آ رہا ہے عرض کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کے سامنے یہاں گرین کلر میں یہ میرے جو ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے مونیٹائزیشن اگر ہم نے آن آف کرنے ہم کسی بھی ویڈیو کو یہاں سے کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کلک کیا یہاں پہ بھی ڈالر سائن نیچے آ رہا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ڈالر سائن آنے کا مقصد ہے کہ اس کی مونیٹائزیشن آپ نے ایڈز جو ہیں آن کی ہوئی ہیں اب اس کو آپ کیسے دیکھیں گے یہ اوپر جو پینسل کا نشان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اس کو غور سے دیکھیں تین اپشن ہے کہ یوٹیوب کا ہے دین اس کے بعد شیئر کا ہے دین اس کے بعد پینسل کا نشان بنا ہوا یا پین کا بنا ہوا ہے اس کو کلک کریں گے ہم کلک کرنا بعد بیسک انفرمیشن آ جائے گی بیسک انفرمیشن جو ہے یہاں پہ آپ اپنا ٹائٹل وغیرہ یہ ہر چیز ڈسکرپشن یہ ٹیگز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں یہاں یہ سیکنڈ آپشن ہے مونیٹائزیشن کا یہاں اگر آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو آپ بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز ہے یہ نیچے کون کون سی ایڈز آپ چلانا چاہ رہے ہیں اپنے اس ویڈیو پہ آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے ٹھیک ہے وہ چیز کیسے دیکھنی ہے اوورلے ایڈز ہیں یہ صرف ڈسکٹوپ پہ چلتے ہیں یہ موبائل پہ نہیں چلتے ہیں ڈسپلی ایڈز ہیں یہ بھی صرف ڈسکٹوپ پہ چلتے ہیں ریکوائرڈ ہیں یہ تو ہوتے ہی ہیں آن ہونا ہی ہونا اس نے سپانسر کارڈ ہے آل ڈیوائسز پہ ٹھیک ہے سکیپابل ویڈیو ایڈز اکثر ہم چلاتے ہیں جب ویڈیو تو پہلے سکیپابل ویڈیو آ جاتے ہیں پانچ چاکنے کے بعد وہ کہتے ہیں سکیپ کرتے ہیں یہ بھی آپ آن کرتے ہیں نون سکیپابل ویڈیو ایڈز یہ بھی تعم ڈیوائسز پہ جو ہیں وہ کام آ جاتے ہیں چلتے ہیں اب یہ ہے ایڈ بریک چوز ویڈیو ویڈیو ایڈز شوڈ اپیر یہ آپ نے چوز کرنا ہے یہ تقریباً چھ منٹ کی ویڈیو سے جو زیادہ ویڈیو ہوتی ہے اس میں آپ زیادہ ایڈز بھی لگا سکتے ہیں ادروائز آپ کا ایک سٹارٹنگ میں لگتا ہے اور ایک می بھی میڈ میں لگتا ہے یا ایک لاسٹ میں لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نہیں لگتا ہے اگر پانچ منٹ کی ویڈیو چھ منٹ کی ویڈیو اگر چھ منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ہے تو اس میں آپ زیادہ ایڈ بھی لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے before the ویڈیو done کیا ہوا ہے after the ویڈیو done کیا ہوا ہے mid roll ایڈز یہ جو چیز ہے یہ میں نے سٹ کی ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف ٹائمنگ میں یعنی کہ وہاں پہ آپ کہاں کہاں ایڈ دکھانا چاہ رہے ہیں minimum آپ کو 30 سیکنڈز کا جو ہے اندر بریک دینا چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد آپ باقی before the ویڈیو after the ویڈیو یہیں پہ آپ بند کر سکتے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایڈ بریک ہے mid roll ایڈز یہ آپ لوگ کمپیوٹر پہ ہی چک کریں گے دیکھو انہوں نے لکھا ہوئے نا visit youtube on your computer یعنی کہ یہ ذرا typical آ جاتی ہے نا اس کی سیٹنگ میں سو باقی main سیٹنگ آپ ارجنت اپنے ویڈیو اپلوڈ کی فوراں اس کی اپنے ایڈز لگانی ہے تو آپ یہیں پہ آئیں گے یہاں پہ آکے اس کی ایڈز لگا دیں گے ٹھیک ہے سمپل سا کام ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں یہ advance setting بھی ہے یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ کمنٹس لاو نہیں کرنا چاہتے ہیں بند کر دیں اس کی category change کرنی ہے اپنا license change کرنا ہے youtube کا ٹھیک ہے اور یہ users can view ratings for this ویڈیو آپ کس کو کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ لوگ اگر setting کرنا چاہیں تو یہاں پہ بالکل آپ کی editing کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ایڈز لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیو پہ موبائل ڈیوائس پہ youtube creator کے جو studio ہے اس کے ذریعے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ آپ کو میں next studio میں computer پہ ایڈز لگانے کے سارا ٹھیک اکار بھی بتاؤں گا اور mid roll ایڈز جو ہیں وہ کیسے لگتی ہیں میں آپ کو وہ بھی وہاں پہ سمجھاؤں گا اچھی طرح سے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اب subscribe لازمی کر دیجئے گا اور چینل کو دیکھتے رہے گا اللہ حافظ